اللہ کا دین پوری بنیان میں عام کر گئے کفریتاکتوں کا پیاد جدام کر گئے کہ غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے کہ آپ نے شادیوں کو سنت کی طریقے پر لاؤ ورنہ شادیاں اگر جہز کی بنیاد پر ہوں تو پھر یہ شادیاں مال سے ہیں عال سے نہیں ہیں شادی تو عال سے ہوتی ہے مال سے نہیں ہوتی شادیاں عال سے ہوتی ہیں مال سے نہیں ہوتی اس جہز کی مصیبت نے انتہائی آسان کام کو انتہائی مشکل کر دیا ہے بے شمار لڑکیاں ہیں جو اس لئے شادی کے قابل نہیں کہ ان کے پاس مال غیروں کے طریقے کے مطابق شادی کرنے کے لئے نہیں کتنے لڑکے ہیں جن کے پاس غیروں کے طریقے پر شادی کرنے کا انتظام نہیں شادی کیوں نہیں کرتے کہ انتظام نہیں ہے کہ اگر سنت کے طریقے پر شادی کرو تو میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو شادی نہ کر سکتا ہو مال کی قلت کی وجہ سے اگر سنت کے مطابق شادی کریں تو شاید کوئی ایسا ہو جو اس مال کی قلت کی وجہ شادی نہ کر سکے ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی سے فرمایا زوجتو کہا بما معاکہ من القرآن کہ میں نے تمہاری شادی کر دی اس سے اس قرآن پر جو تمہیں آتا ہے اس کو سکھلا دینا اس پر مستقل بحث ہے آیا قرآن کی تعلیم جہز بن جائے گی یا نہیں قرآن کی تعلیم مہر بن جائے گا یا نہیں قرآن کی تعلیم مہر بن جائے گا یا نہیں قرآن کی تعلیم تو مہر نہیں بن سکتا مہر تو ادا کرنا ہوگا کیوں قرآن کی تعلیم مال نہیں ہے قرآن کی تعلیم تو مہر نہیں بنے گا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن جیسی دولت ہے تم اسے قرآن سکھلاو اس سے میں تمہارے شادی سے کر دی ہے اس لئے میرے دوستو عزیزوں اس سے اپنے آپ کو اسراف سے فضو الخرچی سے بیدعتوں سے غیروں کے طریقوں سے خاص طوبت تصاویر سے اپنے آپ کو بچاؤ مزید شورٹ کلپ بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ